اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم کہانی استانی اور ٹیکسی ڈرائیور کی گزتنبر 34 بیان کریں گے اور اگر آپ اس کہانی کی باقی اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں ناظرین آج کے اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ اس سے پہلی اپیسوڈ لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پچھلے اپیسوڈ میں کیا ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے چلی آج کے اپیسوڈ شروع کرتے ہیں پھر یوں ہوا جیسے یہ شخص میرا کچھ نہیں لگتا نگت شام کے وقت باہر نکل جاتی اور رات کو دیر سے واپس آتی اسی دوران میرا شوہر نہ میرے پاس ہوتا اور نہ اپنے گھر ہوتا نگت بڑا شوخ میک اپ کرنے لگی تھی وہ میک اپ شام کے وقت کرتی تھی اور باہر نکل جاتی تھی اببہ جان کی تھی مرداری مجھ پر اور میرے بہن بائیوں پر آ پڑی تھی علاج ہو رہا تھا جس سے کچھ عرصہ بعد یہ حفاقہ ہوا کہ وہ بولنے کے قابل ہو گئے لیکن پھر بھی صاف نہیں بول سکتے تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ نگت ان سے لا پرواہ ہو گئی ہے ایک بار انہوں نے بے ساختہ مجھے اپنے اوپر گرا لیا اور بہت روئے ان کے جو لفظ میں سن سکی ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہم سے بے رکھی پر بہت پشتا رہے ہیں نگت کو شاید یقین ہو گیا تھا کہ ابا جان کے جسم میں پہلے والی زندگی نہیں آسکے گی اس لیے وہ ان سے بھی لا تعلق ہو گئی تھی ایک رات میرے شور خاصی دیر سے آئے اور خاصے بھڑکے ہوئے تھے کچھ اس طرح سے بڑھ بڑھا رہے تھے جیسے کسی کو گالیاں دے رہے ہوں میں تو اب ان سے بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی مگر ان کی حالت دے کر پوچھے بینا نہ رہ سکی وہ پھوٹ پڑے اور بڑے غصے میں مجھ سے پوچھا وہ واپس نہیں آئی وہ نگت کے بارے میں پوچھ رہے تھے میں نے بھی تنزیہ لہجے میں کہا وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ واپس آئی ہے یا نہیں وہ بیٹھ گئے اور سر ہاتھوں میں تھام لیا میں نے اور کچھ نہیں کہا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا فرزانہ نگت بڑی ہی بدکار عورت ہے اور فریبکار اور مکار بھی ہے میں نے پوچھا آج آپ کو دھوکہ دے گئی ہے آپ سے وعدہ کر کے کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے انہوں نے چونکر میری طرف دیکھا مجھے دیکھتے رہے اور ان کے آنسو نکل آئے اس رات نگت واپس نہیں آئی اس کے بعد نگت تبھی بھی واپس نہیں آئی میں نے اسے 1973 کے آغاز میں راولپنڈی سے گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اس رات اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئی تو میں نے ٹرنکوں کی تلاشی لی امی کے تمام زیورات غائب تھے میں نے ابا جان کو نہیں بتایا میرے شوہر نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ وہ نگت کے ساتھ گمراہ ہو گئے تھے انہوں نے سارا الزام اپنے اوپر لیا مجھ سے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اکثر شام کے بعد جب وہ باہر جاتی تھی تو میرے شوہر اسے باہر ملتے تھے اور تین چار گھنٹے کسی ہوتل کے کمرے میں یا شہر سے دور کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر لیے تھے وہ بعد میں تقریباً ہر شام باہر نکل جاتی تھی لیکن ہر شام میرے شوہر کے ساتھ نہیں ہوتی تھی ہوتل میں جانے کی اس کی عادت پڑ گئی تھی وہاں اسے ایسا آدمی آدمیوں کا گروہ مل گیا جو اسے لے اڑا یہ شک بھی کیا جا سکتا تھا کہ اسے اغواہ کر لیا گیا ہو لیکن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اسے دو بار کسی ایسے آدمی کے ساتھ دیکھا تھا جو اونچی قسم کا جرائم پیشہ اور سمگلر مشہور ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑے اچھے اور اونچے حلقوں میں ہے ناظرین اس کہانی کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا چاہے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ ماری سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ پیس